بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے نون والقلم وما یسترون نون حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون اے حبیب مکرم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجَرًا غَيْرًا مَنُونَ اور بے شک آپ کے لیے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا وَإِنَّ كَ لَأَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں یعنی آدابِ قرآنی سے مزین اور اخلاقِ الٰہیہ سے متصف ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ پس انقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَجِينَ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں وَدُّو لَوْ تُجْهِنُ فَيُجْهِنُونَ وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بے جان نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِي النَّهِينَ اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی زلیل ہے تَنَّازِ النَّشَّائِنْ بِنَمِينَ جو تانہ زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا بخیل حد سے بڑھنے والا سرکش اور سخت کنہگار ہے عُتُلٍ بَعْدَذَلِكَ زَنِيمٍ جو بد مزاج درشت خو ہے مزید برعان بد اصل بھی ہے اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ وہ مالدار اور صاحبِ اولاد ہے اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَوَلَ اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں تَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ اب ہم اس کی سون جیسی لاک پر داگ لگا دیں گے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِلْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ بے شک ہم ان اہلِ مکہ کی اسی طرح آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے یمن کے ان باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح و صویرے یقیناً اس کے پھل توڑ لیں گے وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یا غریبوں کے حصہ کا استثناء نہ کیا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِونَ پس آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والا عذاب رات ہی رات میں اس باغ پر پھر گیا اور وہ سوتے ہی رہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِينَ سو وہ لہلہاتہ پھلوں سے لدہ ہوا باغ صبحوں کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے اَنِغْدُوْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ کہ اپنی کھیتی پر صویرے صویرے چلے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ سو وہ لوگ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے اَلَّا يَدْخُلَنَّ هَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ اور وہ صبح و صویرے پھل کاٹنے اور غریبوں کو ان کے حصے سے محروم کرنے کے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ پھر جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں یہ ہمارا باغ نہیں ہے فَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے نہیں نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَدِّحُونَ ان کے ایک عدل پسند زیرک شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا ذکر و تسبیح کیوں نہیں کرتے قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ہی ظالم تھے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ سو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ کہنے لگے ہائے ہماری شامت بے شک ہم ہی سرکش و باغی تھے عَسَا رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے گا بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ عذاب اسی طرح ہوتا ہے اور واقعی آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش وہ لوگ جانتے ہوتے بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرحیں محروم کر دیں گے مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا فیصلہ کرتے ہو اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کچھ ایسے پختہ اہد و پیمان ہیں جو روز قیامت تک باقی رہیں جن کے ذریعے ہم پابند ہوں کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کروگے سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِينَ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس قسم کی بےہودہ بات کا ذمہ دار ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوْ بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو دے آئیں اگر وہ سچے ہیں جس دن ساق یعنی احوال خیامت کی حول ناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں حیبت اور ندامت کے باعث چھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھارے ہی ہوگی حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے فَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ بس اے حبیب مکرم آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے انتقام کے لیے چھوڑ دیں اب ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرحیں لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ اور میں انہیں محلت دے رہا ہوں بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِينْ مُسْطَلُونَ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کوئی معافظہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں اَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْنَادَا وَهُوَ مَكْبُونَ پس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں سبر فرمائیے اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرحیں دل گرفتا نہ ہوں جب انہوں نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ اپنی قوم پر غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے لَوْ لَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَلْمُومَ اگر ان کے رب کی رحمت و نعمت ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ ملامت صدا ہوتے مگر اللہ نے انہیں اس سے محفوظ رکھا اجتباه ربه فجعله من الصالحین پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ بنا دیا اور انہیں اپنے قرب خاص سے نواز کر کامل لیکو کاروں میں شامل فرما دیا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَنَّا سَمِعُوا الْذِكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی ہاتھ سدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ قرآن تو سایttے ہیں موسیقی